کترے سے کترہ ملتا ہے تو دریا بنتا ہے رات و رات کسی بڑی تبدیلی کا ہواپ دیکھنے والے ایسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں جس سے اکل کا کوئی تعلق نہیں ہر بڑی تبدیلی بہت سے چھوٹی تبدیلیوں سے مل کر بنتی ہیں کترے سے کترہ ملتا ہے تو دریا بنتا ہے ایسا ہی معاملہ مجموعی طور پر پوری زندگی کا بھی ہے لمحے سے لمحہ جڑتا ہے اور زندگی بنتی چری جاتی ہے ہم کسی بھی بڑی تبدیلی کو چاند مراحل کے ذریعے یقینی بناتے ہیں اگر کسی ادارے برادری معاشرے یا ملک پر کوئی فیصلہ مسلط کر دیا جائے تو اسے تبدیلی واقعہ ہونا نہیں کہا جا سکتا تبدیلی ایک خاص عمل کے ذریعے رونما ہوتی ہے اور یہ عمل کئی مراحل پر مستمیل ہوتا ہے اگر آپ کوئی بڑی تبدیلی یقینی بنانا چاہتے ہیں تو یومیا بنیاد پر سیکھنے کا عمل شروع کرنا ہوگا روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا سیکھنا زندگی میں مانویت پیدا کرتا ہے اور انسان میں اعتماد کا گرافت بھی بلند ہوتا ہے دیکھا گیا ہے کہ بقائدگی سے یعنی یومیا بنیاد پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عمل انسان کو بربھوڑ تمانیت سے ہم کنار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ زیادہ پرجوش اور پرعظم ہو کر کام کرنے پر مائل ہوتا ہے سیکھنے کا عمل مطبع طریقے سے اسی وقت جاری رہتا ہے جب انسان یومیا بنیاد پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کے تیاری کرے اور اس تیاری کے مطابق اپنی اپگریڈیشن جاری رکھے سیکھنا آسان عمل نہیں اس کے لئے بہت کچھ انسیکھا بھی سیکھنا پڑتا ہے یعنی ذہن سے بہت کچھ نکالنا بھی لازم ٹھہرتا ہے ہمارے ذہن میں بہت کچھ بڑا ہوا ہے محول ہمارے ذہن میں قدا جانے کے آگیا ٹھونس تا رہتا ہے بہت سی غیر مطلق باتیں ہمارے ذہن کو الجا دیتی ہیں ایسے میں ہم چاہتے ہوئے بھی معاملات کو دوسر نہیں کر پاتے ذہن کو غیر مطلق باتوں سے بچانے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم مطالعے اور مشاہدے کے معاملے میں مختارت رہے جن مزامین سے ہمارا باہر آس کوئی بھی تعلق نہ ہو انہیں پڑھنے سے گرید کرنا چاہیے ٹی وی پر جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہو وہ سب کچھ دیکھنا لازم نہیں ہمیں الیکٹونک اور پرنٹ میڈیا سے صرف وہی مواد لینا چاہیے جو ہماری دلچسپی یا ہمارے کام کا ہو ہر معاملے میں خواں مخاطر دلچسپی لینا تو ایسا ہی ہے کہ انسان دستر خواں پر پیش کی جانے والی ہر چیز کھائے ہمیں صرف وڑی چیز کھانی چاہیے جو ہمیں پسند ہو اور آسانی سے حضم بھی ہو سکے اگر ہم ہر غیر مطلق چیزوں کو ذہن میں جگہ دیں تو کام کی باتیں اول تو آسانی سے داخل نہیں ہوگی اور اگر ہوں گی بھی تو انہیں ڈنگ سے برائی کار لانا انتہائی دشوار ثابت ہوگا یومیا بنیاد پر سیکھنا ایک بہت ضابطہ عمل بلکہ مشک ہے جس کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنا پڑتا ہے ہمارے معاملات میں بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں کچھ نیا سیکھنے سے دور رکھتا ہے سیکھنے کا عمل توجہ بھی چاہتا ہے اور وقت کی قربانی بھی ساتھ کی ساتھ بہت سی باتیں ترق بھی کرنا پڑتی ہیں سیکھنے سے عام طور پر لوگ اس لیے بھاگتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح میں کتنی رکافٹیں آئیں گی اور کتنے کانٹوں سے دامن بچانا ہوگا سیکھنے کا مخواہ کسی بھی سطح کا ہو انسان کی طوانائی نچوڑ لیتا ہے ہر معاشرے میں سیکھنے کی طرف مائل ہونے والے چند لوگ ہوتے ہیں زندگی کو اپگریٹ کرنا چاہیے تو سیکھنے پر مائل ہونا ہی پڑے گا جب ہم یومیہ بنیاد پر کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ذہن بناتے ہیں تب زندگی کا روح تبدیل ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے بہت سی چھوٹی چھوٹی تبدیلیں مل کر ایک بڑی تبدیلی کو جنب جاتی ہیں یومیہ بنیاد پر سیکھنے کا عمل ہماری زندگی میں معنونیت کی سطح بلند کرتا ہے یہی عمل ہماری نجی اور پیشہ ورانے زندگی میں جب ہم اپنی نجی اور پیشہ ورانے زندگی کو زیادہ بار آور بنانے پر مائل ہوتے ہیں تب معاملہ دست کی گراہ پر غامزن ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں پائے جانے والی حرابیاں سیکھنے کے عمل کے نتیجے میں کمزور پڑتی جاتی ہیں اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے خوبیاں پورے وجود پر محیط ہوتی جاتی ہیں یوں انسان زیادہ بار آور ثابت ہونے لگتا ہے ہم زندگی بھر اپنی محنت کی کمائیں کسی بھی مشکل وقت کے لئے بچانے اور سرمایہ کاری کرنے کی فکر میں غلطہ رہتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کسی بھی وقت کوئی بھی ناگہانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس لئے تیار رہنا پڑے گا سرمایہ کاری صرف دولت سے نہیں ہوتی انسان زیادہ سیکھنے کی صورت میں بھی سرمایہ کاری کر سکتا ہے اپنی شخصیت کو زیادہ طاقتور مستحکم بنانا بھی سرمایہ کاری کی ایک شکل ہے اور حقیقت یہ ہے دولت سے کئی قدم آگے جا کر شخصیت کی اپگریڈیشن سرمایہ کاری کی قابل رشق کے شکل ہے دنیا بار میں ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بہترین مستقبل کے لئے انسان کو دولت بچانے کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کو بھی زیادہ بامائنی بنانے یعنی اپنی اپگریڈیشن پر بھی توجہ دینی چاہیے بہترین سرمایہ کاری یہی تو ہے کہ ہم زیادہ علم رکھتے ہوں زیادہ ہنرک اور اپنی صلاحیتوں کو برائے کار لانے کے معاملے میں زیادہ مستعد اور مصبت ہوں یہ زندگی بر کا معاملہ ہے انسان کو اگر برپور کامیابی یقینی بنانی ہے تو مثال سے سیکھتے رہنا پڑے گا سیکھنے سے ہی زندگی کا روح تبیل ہوتا ہے فکر و عمل میں استحکام آتا ہے اور انسان اپنی مرضی کی ڈگر پر گامزان ہونے کے قابل ہو پاتا ہے ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اور تمام متعلقین کا مستقبل بہتر بنانے کے حوالے سے بہشعور ہونے کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کی کئی صورتیں ہیں زیادہ پڑھنا لکھنا اور خونرمند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ سے اور اپنے آنے والے زمانے سے مخلص ہیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا اپنی صلاحیتوں کو اپگریٹ کرنا مستقبل کے لئے امدہ ترین سرمایہ کاری ہے جو سیکھتے رہتے ہیں وہ زیادہ با مقصد زندگی بسر کرتے ہیں با مقصد زندگی وہ ہے جو آپ کے لئے ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی مفید ہو اس دنیا میں وہی لوگ حقیقی کامیابی سے ہم کنار ہو پاتے ہیں جو سیکھنے کے عمل کسی بھی مرحلے پر روکتے نہیں نہ ہی ترک کرتے ہیں اور سیکھنے کے عمل کو آسان بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے قیومی بنیاد پر کچھ نہ کو سیکھتے رہنے کو زندگی کا سب سے بہر نمائیہ معمول بنایا جائے اس طریق پر عمل کرنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اس طریق پر عمل کرنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا جاتا ہے اور اس حد بھی اس کا احساس نہیں ہو پاتا سیکھنے کا زیادہ مزہ اسی مذہبن میں ہے کہ انسان بہت کچھ سیکھ بھی لے اور اسے احساس بھی نہ ہو پائیں ایسے میں ذہن پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑتا یہ تو تھی آج کی ویڈیو کترے سے کترہ ملتا ہے تو دریا بنتا ہے ایسا ہی معاملہ مجبوحی طور پر زندگی کا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب روکھیں اور ساتھ یہ بیل کے آئیکن بر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنی والی نئی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہو سکے